وَإِن كَانَتْ مَعَهُمَا فَهِيَ الْإِسْثَانِ نِسْفٌ بِقْنِسْفٌ بِقَزَائِن وَنِسْفٌ وَوْغُنَ شَيْئِهَا مَعَلَانَوَوْ وَنِسْفٌ لَّا بِهِ بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ ایک گھر کسی کے قبضے میں ہے اور دو خارج اس پر دعویٰ کرتے ہیں ایک خارج کہتا ہے یہ سارا گھر میرا ہے دوسرا خارج کہتا ہے نسف گھر میرا ہے تو آپ نے پڑھا تھا امام آزم ابو خانیفہ رحم اللہ کے نزدیک جو مدعی کل ہے اس کو تین ربعہ مل جائیں گے اور جو مدعی نصف ہے اس کو ایک ربعہ ملے گا جبکہ صاحبین کے نزدیک جو مدعی کل ہے اس کو دو صورت ملیں گے اور جو مدعی نصف ہے اس کو ایک صورت ملے گا یہ کونسی صورت تھی جبکہ دعویٰ کرنے والے دونوں کون ہیں خارج ہیں اور اگر دونوں صاحب قبضہ ہوئے بھئی گھر ان دونوں آدمیوں کے قبضے میں ہے تو اس صورت میں ایک نے دعویٰ کیا بھئی کل گھر کا اور دوسرے نے دعویٰ کیا نصف گھر کا بھئی تو کہتے ہیں اس صورت میں سارا کا سارا گھر مدعی کل کو دے دیا جائے گا گھر کس کو دے دیا جائے گا مدعی کل کو دے دیا جائے گا کس صورت میں جبکہ دونوں کیا ہیں صاحب قبضہ ہیں بھئی مدعی کل کو سارا گھر کیوں دے دیا جائے گا کہتے ہیں بھئی جو سارا گھر اس کو دیا گیا اس میں سے نصف بغیر قضاء قاضی کے ہے اور نصف قضاء قاضی سے ہے بھئی نصف کیسے ملے گا بغیر قضاء قاضی کے اور نصف کیسے ملے گا قضاء کیوں بھئی وجہ کیا ہے دیکھو بھئی ایک گھر ہے اس میں دو آدمیوں کا قبضہ ہے جب دونوں کا قبضہ ہے تو یقیناً گویا کہ نصف پر ایک کا قبضہ ہے اور نصف پر دوسرے کا قبضہ ہے آپ ایک نے دعویٰ کیا کل گھر کا اس میں تو جھگڑا ہی نہیں کیونکہ دوسرے نے کتنے کا دعویٰ کیا ہے نصف کا اور نصف گھر اس دوسرے کے قبضے میں ہے تو یقینا جو جھگڑا ہے اس ہی اپنے نصف کے اندر ہے جو اس کے اپنے قبضے میں ہے وہ کہتا ہے یہ میرا ہے اور دوسرا کیا کہتا ہے یہ جو میرے قبضے میں گھر ہے نصف یہ بھی میرا اور جو تمہارے قبضے میں نصف ہے یہ بھی میرا ہے تو جو مدعی قل کے پاس نصف ہے اس میں تو جھگڑا ہی نہیں تو وہ اس کو بغیر قضاء قاضی کے اس کا ہوا اور باقی نصف کے اندر ہے جھگڑا مدعی نصف کہتا ہے یہ میرا اور مدعی قل کہتا ہے یہ نصف بھی میرا تو مدعی قل ہوا خارج کیونکہ وہ نصف کس کے قبضے میں ہے مدعیے مدعیے نصف کے قبضے میں ہے نا تو مدعیے قل کیا کہہ رہا ہے پہلا نصف تو ہے ہی میرا یہ والا نصف بھی جو تمہارے قبضے میں ہے تو وہ ہوا خارج اور یہ ہوا صاحب قبضہ اور بھئیے نا کس کی اولا ہوتی ہے خارج کے اولا ہوا کرتی ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو نصف اس کو بغیر قبضہ ہے قاضی کے ملے گا کیونکہ اس میں تو دوسرے کا دعویٰ ہی نہیں اور نصف کے اندر دوسرے کا دعویٰ ہے لیکن یہ ہے خارج اور خارج کی بھئیے نا اولا لہٰذا وہ بھی اس کو دے دیا جائے گا سورت سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھئی وَإِنْكَانَتْمَاهُمَا اور اگر گھر دونوں کے پاس تھے دونوں کے قبضے میں تھا فَحِيَ الْسْثَانِي تو یہ ثانی کو مل جائے گا بھئی جی فَحِيَ الْسْثَانِي ثانی کون تھا مدعیے کل تھا بھئی اس کو ملے گا نصف بِقَضَائِن نصف تو کس سے ملے گا قَضَاتِ وَنِصْفُ اللَّا بِهِ اور نصف بغیر لَا بِالْقَضَا بَي بغیر قَضَا کے ملے گا فَإِنَّا دَارَ إِذَا كَانَتْ فِي يَدِهِمَا اس لیکے گھر جب دونوں کے قبضے میں تھا يَقُونُن نصف فِي يَدِكُلِّم مِنْهُمَا تو نصف دھوگا دونوں میں سے ہر ایک کے قبضے میں نصف ایک کے قبضے میں اور نصف بھئی جب دونوں کے قبضے ہیں تو کیا کہیں گے ہم نصف ایک کے قبضے میں ہے اور نصف دوسرے کے قبضے میں فَنِصْفُ اللَّذِي فِي يَدِ مُدْعِي الْقُلِّ پس وہ نصف جو مدعی ہے کل کے قبضے میں ہے لَا يَدْعِي هِ آخَرُ دوسرا اس کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا فَيُتْرَقُ فِي يَدِهِ تو وہ کس کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا اسے مدعی ہے کل کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا بغیر قضا کے وَنِصْفُ اللَّذِي فِي يَدِ مُدْعِي نِصْفِ اور وہ نصف جو مدعی نصف کے قبضے میں ہے يَدْعِي هِ كُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک اس کا دعویٰ کر رہا ہے مدعی نصف کہہ رہا ہے یہ میرا مدعی کل کہہ رہا ہے یہ نصف میرا فَمُدْعِي الْكُلْ خَارِجِ پس مدعی کل خارج ہوا وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ اَوْلَى اور بیان ہے خارج کیا ہے اولا ہے فَإِن برحانہ خارجانی صورت مسئلہ یہ بھئی ایک شخص کے پاس ایک جانور ہے دو خارج نے دعویٰ کر دیا بھئی ایک کہتا ہے یہ جانور میرا دوسرا کہتا ہے یہ جانور میرا بھئی اور دونوں نے بیانہ بھی قائم کی دونوں نے گواہ بھی پیش کر دیئے اور گواہوں نے تاریخ بھی ذکر کر دی ملکیت کی تاریخ بھی ذکر کر دی تو کہتا ہے جس کا وقت جانور کی عمر کے مطابق ہوا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا کیا کر دیا جائے گا مثلا بھئی ایک گائے ہے زید کے قبضے میں دو خارج نے دعویٰ کر دیا بھئی اور بیانہ پیش کر دی گواہوں نے کہا یہ ہمارے یہ جو ایک گواہ کہتا ہے یہ گائے ہمارے مددعی کے پاس ہے کتنے عفتے سے وہ اس کا مالک ہے چار سال سے اور دوسرا کہتا ہے یہ گائے گائے کا مالک ہے ہمارا مددعی چھ سال سے اب دیکھا جائے گا اگر گائے کے عمر چار سال تو چار سال والے کے حق میں فیصلہ اگر گائے کے عمر چھ سال تو کس کے حق میں فیصلہ چھ سال والے کے حق میں فیصلہ یہ معنی ہے اگر بیانہ قائم کر دی دو خارج نے کسی جانور کی پیدائش پر یہ جانور اس کی ملک میں پیدا ہوئی ہے کس سن میں مثلا آج سے چھ سال قبل یا چار سال قبل اور دونوں نے کیا ذکر کر دی تاریخ بھی ذکر کر دی تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس شخص کے لئے کہ موافق ہو جس کا وقت جانور کی عمر کے موافق ہو اس کے حق میں اور اگر بھئی اشکال ہو بھئی کسی ایک کے پتہ ہی نہیں چر رہا یہ گائے چار سال کی ہے یا چھ سال کی تو یہ دونوں کی ہوگی نصف نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور گائے کو بیچ کر نصف نصف سمن تقسیم کر دی جائیں گے تیسری صورت یہ بھئی کسی ایک کا موافق سن بھی وقت بھی موافق نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آئی مثلا ایک کیا کہتا ہے کہ یہ گائے ہمارے مدعی ایک گواہ کہتے ہیں یہ گائے ہمارے مدعی کی ملک میں پیدا ہوئی ہے آج سے چھ سال پہلے اور دوسرے کہتے ہیں یہ گائے ہمارے مدعی کی ملک میں پیدا ہوئی ہے آج سے آج سے چار سال پہلے اور دونوں گواہ تاریخ بھی ذکر کر دیتے ہیں مثلا لیکن گائے کی عمر دیکھی تو وہ صرف ڈیڑھ سال ہے بھئی معلوم ہو دونوں کی بیانہ درست ہے نہیں لہذا بیانہ باطل ہو جائے گی اور جانور کو جس کے خفزے میں ہے اسی کے پاس چھوڑ دیا جائے گا اما اذا خال افتن نوہ تاریخین اگر مخالف ہوا اس دعبہ کی عمر دونوں تاریخوں کے باطلہ تل بیانہ تان تو دونوں بیانہ کیا ہو جائیں گی باطل ہو جائیں گی اور دعبہ کو چھوڑ دیا جائے گا کس کے پاس ذلیت صاحب قبضہ کے پاس صورت مسئلہ یہ بھئی زید کے پاس ایک گاڑی ہے ایک خارج نے بیانہ قائم کر گا ایک گواہ نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری کیونکہ میں نے زید کے پاس امانت رکھوائی ہے اور دوسرے نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری کیونکہ یہ گاڑی مجھ سے زید نے غصب کی ہے تو ایک دعویٰ کر رہا ہے غصب کا ایک دعویٰ کس چیز کا کر رہا ہے امانت کا بھئی اور دونوں نے بیانہ بھی قائم کر دی تو کس کی بیانہ اولا کہتے ہیں دونوں کی بھئی یہ نہ برابر دونوں میں گاڑی کیا کر دی جائے گی نصف نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا بھئی بھئی برابر کیوں ایک کی دعویٰ تو امانت کا ہے دوسرے کا دعویٰ غصب کا ہے کہتے ہیں بھئی جس نے دعویٰ امانت کا کیا ہے ذہب اس کا بھی انکار کر رہا ہے اور امانت سے جب انکار کر دیا جائے تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے غصب تو گویا دونوں نے دونوں کا دعویٰ کس چیز کا ہے احد الخارجینی اگر بیانہ قائم کر دی دو خارجوں میں سے ایک نے علا غصب بھی شہن چیز کسی چیز کے غصب پر وال آخر والا وضیعہ کی ہی اور دوسرے نے اس کے امانت ہونے پر اس طوایعات دونوں برابر ہیں اینی دا احد الخارجینی علا ظلیتی دعویٰ کر دیئے دو خارجوں میں سے ایک نے ظلیت پر صاحب قبضہ پر دعویٰ کر دیا کیا دعویٰ کیا انکا غصب دہاد شیعہ منی کہ تُو نے مجھ سے یہ چیز غصب کی ہے والآخر الدع اور دوسرے نے یہ دعویٰ کیا انی آودا تو حاضر شیعہ اندکہ کی یہ چیز تو میں نے تمہارے پار امانت رکھی تھی مجھے واپس دو بھئی اور وہ دونوں کا انکار کر رہا ہے اور دونوں نے کیا کر دیا بھئی نا بھی خائم کر دی یونک ففو بینہوما تو چیز کو نصف تنصیف کی جائے گی ان دونوں کے درمیان لستوائیہما وہ وجہ ان دونوں کے برابر ہونے کی بھئی برابر کیوں ہے کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُودَعِ اس لیے کہ مودع وہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اِذَا جَحَدَ الْوَدِعَةَ جب وہ امانت کا انکار کر دیا اس نے فارا غاصبا تو وہ کیا بن گیا غاصب بن گیا تو دونوں کا دعویٰ غصب کا ہے وَاللَّابِسُ أَحَقُ مِنْ آخِذِ الْقُمِّ بھئی یہاں سے وہ مسائل بتلا رہے ہیں جس میں دو شخص مدعی ہیں ایک چیز کے بوجہ قبضہ کے ایک کہتا ہے اس پر میرا قبضہ دوسرا کہتا ہے میرا قبضہ اور بھئی یہ نا کسی کے پاس بھی نہیں ہے سمجھ میں آیا تو پھر کس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا وہ بتلا رہے ہیں اور یاد رکھو جس کے لئے فیصلہ کر دیا گیا اگر دوسرے نے چاہا تو اس سے قسم طلب کر سکتا ہے بھئی یہ نا تو ایک کے پاس بھی نہیں قاضی نے دونوں کی بات سنی اور کیا کیا ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اگر دوسرا قسم طلب کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے سمجھ میں ہے تو مثلا تو اس سے قسم طلب کر سکتا ہے اور اگر دوسرا قسم کھا لیتا ہے تو چھیک چیز اس کو دے دی جائے گی اور اگر انکار کرتا ہے تو پھر چیز اس کو دی جائے گی دوسرے کو دلا دی جائے گی سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَاللَّا بِسُ عَحَقُ مِنَا خِزِ الْكُمِّ کُم کہتے ہیں آستین کو آستین بھئی بھئی ایک آدمی نے کمیز پہنی ہوئی ہے اور دوسرے نے اس کی آستین پکڑی ہوئی ہے ایک کہتا ہے میرا قبضہ دوسرا کہتا ہے میرا قبضہ بھئی سمجھ میں ہے قدیم زمانے میں بھئی بڑی آستینیں آستینیں بڑی بڑی ہوتی تھی کمیز کی بھئی یہ جیب وغیرہ بھی آستین میں ہی ہوتی تھی تو یہ عجیب طریقہ ہوگا اس زمانے کا بھئی جیسے آج کل جیب بھئی جیبیں آپ دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں آستین میں چیز لوگ رکھ لیتے تھے سمجھ میں آیا اور جتنا مالدار ہوتا تھا اتنی بڑی اور کھلی آستین ہوتی تھی سپڑا تو ملتا ہی نہیں تھا کسی کو سمجھ میں چنانچہ امام آزا ابو حنیفر احماللہ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے بھئی کھلی آستینیں سلواؤ بھئی لوگ تاکہ تمہیں حقیر نہ سمجھیں گے دین کے طالب علم ہو تو تمہیں بھی کیا ہو کھلی آستین سلواؤ بھئی وَاللَّابِسُ اَحَقُ مِنْ آخِذِ الْكُمِّ اچھا لابس پہننے والا وہ زیادہ حق دار ہے مِنْ آخِذِ الْكُمِّ آستین کو پکڑنے والے سے سمجھ میں آیا کیونکہ ظاہر یہ اس نے پہنی ہوئی ہے تو وہ چیز کا مالک لیکن اب وہ آستین کو پکڑنے والا اگر دوسرے سے قسم طلب کرنا چاہے تو قسم طلب کر سکتا ہے اب اگر وہ کھا لے گا قسم تو قمیس اسے دے دی جائے گی اور اگر انکار کرتا ہے تو جس نے آستین پکڑی ہے اسے دے دی جائے گی وَرْرَاكِبُ مِنْ آخِذِ الْلَجَامِ اور سوار وہ لگام کو پکڑنے والے سے زیادہ حق دار ہے ایک آدمی ہے گھوڑے پر سوار ہے دوسرے نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے دونوں مُزداری ہیں کہ یہ میرا ہے کس کو دیا جائے گا تھوڑا زیادہ حق دار کون ہے سوار بھئی وَمَنْ حِسْتَرْ جِ اور وہ شخص جو زین میں ہے وہ زیادہ حق دار ہے مِنْ رَدِیفِ ہی ردیف کیوں کہتے ہیں ردیف کہتے ہیں جو پیچھے سوار ہو جانور پر ایک شخص بیٹھا ہے دوسرا پیچھے بیٹھا ہے اس کو کیا کہیں گی جو پیچھے بیٹھا ہے ردیف کہتے ہیں سمجھ میں ہے تو جو شخص زین میں سوار ہے ایک زین پر سوار ہے وہ کہتا ہے ایک گھوڑا میرا دوسرا پیچھے سوار ہے وہ کہتا ہے ایک گھوڑا میرا تو کون زیادہ حق دار ہے جو زین میں بیٹھا ہوا ہے مالک ہے وہ یقینا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوگا اچھا بھئی ایک آدمی ہے اس کا سامان جانور پر بندھا ہوا ہے اور ایک ہے اس کا صرف قوزہ لٹکا ہوا ہے جانور سے قوزہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ لوٹے کی قسم کا برطن تھا آج بھی دہات بات دہات وغیرہ میں عام استعمال ہوتا ہے تو ایک آدمی ہے اس کا سامان ہے جانور پر بندھا ہوا دوسرے کا صرف قوزہ لٹکا ہوا ہے دونوں مدعی ہیں تو کس کو دیل آئے جائے گا کون زیادہ حق دار ہے جس کا سامان ہے یہ معنی ہے اور زیادہ حق دار ہے کون اس جانور کا اس جانور کے بوجھ والا ہے یعنی جس کا اس پر بوجھ ہے یہ قوزہ تن نہیں ہے اوزو ہو ہونا چاہیے لٹکایا گیا ہے اس کا قوزہ مینہا اس جانور سے جس کا قوزہ کیا ہے اس جانور سے لٹکا ہے اس سے زیادہ حق دار ہے اے صاحب الیدی فی حادیہ سوریہ والاول بھئی صاحب قبضہ ان تمام صورتوں میں کون ہے اول ہے کون ہے اول لابس راکب من فسر اور زوحمل وَجَالِسُ الْبِسَاتِ وَالْمُتَعَلِّقُ بِهِ سَوَاعُن بھئی ایک آب بچھونا ہے ایک آدمی اس پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے نے اس پر پکڑا ہوا ہے کنارے کو بھئی کون زیادہ کہتے ہیں دونوں برابر ہیں بیٹھنا کوئی قبضے کی دلیل بچھونے پر بیٹھنا کوئی قبضے کی دلیل نہیں ہے یہ معنی ہے وَجَالِسُ الْبِسَاتِ وَالْمُتَعْلِقُ بِهِ اور دوسرا اس سے متعلق ہے یعنی اس کو پکڑے ہوئے ہیں سواؤن یہ دونوں کیا ہیں برابر ہیں کمم مآہود صوبن یعنی اس شخص کی طرح جس کے پاس کپڑا ہے وَتَرَفُهُ مَعَا آخر اور اس کے کنارہ کیا ہے دوسرے کے ایک آدمی ہے بھئی اس نے کپڑے کو پکڑا ہوا ہے لیکن اکثر حصہ اس کے قبضے میں اور اس کے کنارہ دوسرے نے پکڑا ہوا ہے دونوں کہتے ہیں یہ کپڑا میرا بھئی دونوں کیا ہیں اکثر حصہ ایک کی قبضے میں ہونے سے اس کا صاحب قبضہ ہونا ثابت نہیں ہوتا بھئی وَالْقَوْلُ لِسَبِهِي يُعَبِّرُ فِي أَنَحُرُّونَ بھئی اور قول ایسے بچے کا معتبر ہے يُعَبِّرُ جو کیا کرتا ہے تعبیر کرتا ہے جو تعبیر کر سکتا ہے کس چیز کے اندر فِي أَنَحُرُّونَ أَنَحُرُّونَ کے اندر تعبیر وہ بچہ جو سمجھدار ہے سمجھتا ہے بات کو اور گلام کر سکتا ہے ایک آدمی کے قبضے میں ہے اور بچہ کیا کہتا ہے میں أَنَحُرُّونَ میں آزاد ہوں تو قول کس کا معتبر بچے کا آدمی کے ذمہ بینا ہے بینا نہیں تو اب بچے کا قول معتبر اور اسے آزاد شمار کیا جائے گا یہ معنی ہے وَالْقَوْلُ لِسَبِينَ صبی anakira ہے آگے بعبیر صفت آرہی ہے اس کی ایسے بچے کا جو تعبیر کر سکتا ہے قول محتبر ہے ایسے بچے کا جو تعبیر کر سکتا ہے فِي أَنَحُرُونَ کے اندر وَإِن قَالَ اور اگر اس نے یہ کہا انا عبد پولانین بھئی ایک شخص کے قبضے میں ایک بچہ ہے اور بچہ تعبیر کر سکتا ہے مثلا زہد کے پاس ہے اور بچہ کیا کہتا ہے میں عمر کا غلام اور بچہ کیا کہتا ہے میں کس کے غلام ہوں عمر کا غلام کہتے ہیں بھئی تو یہ جس کے قبضے میں ہے اسی کے پاس رہنے دیا جائے گا یعنی زہد ہی کا غلام ہوگا عمر کا غلام نہیں کیوں بھئی کہتے ہیں اس لئے کہ بچے نے اتنا اقرار تو خود بھی کر دیا کہ میں ہوں غلام میں کیا ہوں غلام ہوں تو لہٰذا اس کا اپنا نفس اس کے اپنے قبضے میں نہیں ہوا اور تو صاحب قبضہ کے لئے ہوں گا وَإِن قَالَ أَنَا عَبُدُ فُلَانٍ اور اگر کہا کسی نے بچے نے ایسا بچہ جو تعبیر کر سکتا ہے کہ میں فلان آدمی کا غلام ہوں قبضہ کسی اور کہہی کسی اور کا غلام بتلا رہا ہے تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس شخص کے لئے جس کے پاس وہ ہے کامن جیسے کہ وہ شخص جیسے کہ وہ بچہ لا يعبرو جو تعبیر ایک آدمی کے قبضے میں ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے بچہ چھوٹا ہے دو سال تین سال کا ہے جو تعبیر کر ہی نہیں تستابعی سمجھ میں آیا تو اسی کے لئے صاحب قبضہ کیا شمار کیا جائے گا غلام تو جیسے یہاں پر فیصلہ کس کے لئے کیا جاتا تھا اس شخص کے لئے جو قبضے والا تھا کامن لا يعبرو اس بچے کے اندر جو تعبیر اس میں بھی کس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا المرادو بالتعبیری بے عبرہ یعبرو آیا مطن میں کہتے ہیں تعبیر سے مراد یہ ہے اینیت کلمہ کہ وہ گفتگو کرسکے ویاقلو ما یقولو اسمجھتا ہو جو کہتا ہو فا انکانا معبروں ویاقولو اگر وہ بچہ تعبیر کرسکتا ہے ویاقولو اور کہتا ہے آنا حرون میں آزاد ہوں فالقول قولو تو قول اسی کا قول ہے لیا نو فی یدی نفسی اس لئے کہ وہ اپنے نفس کے قبضے میں ہیں اس کا خود اپنے ذات پر قبضہ ہے تو اس کا قول معتبر وہ آزاد ہوگا وَلَوْ قَالَ أَنَا عَبْدُ الزَّيْدِن وَهُوَ فِي يَدِ عَمْرِن اور اگر اس نے کہا میں زید کا غلام ہوں اس حال میں کہ وہ کس کے قبضے میں ہے قبضے میں عمر کی اور کہتا ہے میں زید کا غلام ہوں كَانَ عَبْدًا لِعْمْرِن تو وہ کس کا شخمال غلام ہوگا جس کے قبضے میں ہے یعنی عمر ہی کا غلام ہوگا لِعَنَّهُ لَمَّا قَرَّ اسے کہ جب اس نے اقرار کر لیا کہ اَنَّهُ عَبْدُ جو ان کے وہ غلام ہے اَقَرَّ اَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِ نَفْسِهِ تو اس نے خود اقرار کر لیا کہ وہ اپنے نفس کے قبضے میں اس کا نفس اپنے قبضے میں نہیں ہے فَيَقُونُ عَبْدًا لِسَاحِبِ الْيَدِ تو اس صورت میں وہ غلام ہوگا کس کا صاحبِ زیاد کا تو کس کا ہوگا غلام صاحبِ قبضہ ہی کا یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا اب صاحبِ کتاب علامہ صدر الشریعہ اشکال کریں گے کہتے ہیں بھئی ایک بچہ ہے چھوٹا سا ہے وہ تعبیر نہیں کر سکتا اور جس کے قبضے میں ہے وہ صاحبِ قبضہ کیا کہتا ہے یہ میرا غلام ہے تو قول کی کس کا وہ کس کا غلام شمار ہوتا تھا اس صاحبِ قول کا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بات مشکل ہے کہنا کیسے ایک بچہ جو تعبیر نہیں کر سکتا اسے کیسے ہم صاحبِ قبضہ کا غلام قرار دے دیں جبکہ انسان کے اندر اصل کیا ہے حروریت آزاد ہونا تو صرف قبضے سے یا صرف خدمت کی وجہ سے کسی کو کسی کا غلام قرار نہیں دیا جا سکتا اقول میں کہتا ہوں الیدوالی الانسانی لئی ستی یہ اعتراض کر رہے ہیں بھئی مطن میں جو مسئل آیا الیدوالی الانسانی لئیس دلیلاً ظاہراً علی الملکی کہ قبض انسان پر قبضہ یہ ظاہری دلیل نہیں ہے ملکیت پر فَإِنَّمَنْ رَآَا انساناً فِي يَدٍ آخَرَا اس لیے کہ اگر کسی نے دیکھا کسی انسان کو دوسرے کے قبضے میں یہ تصرف فیہی تصرف فَالْمُلَّاكِ مُلَّاكِ جمعہ مالک کی کسی نے دوسرے انسان کو دیکھا کہ وہ دوسرے کے قبضے میں ہے اور وہ اس میں تصرف کر رہا ہے مالکوں کا سا تصرف جیسے مالک کیا کرتے ہیں غلاموں سے خدمت لیتے ہیں ایک آدمی نے دیکھا کہ دوسرے کے قبضے میں ایک شخص ہے ایک آدمی نے کیا دیکھا دوسرے کے قبضے میں ایک شخص ہے اور وہ اس سے دوسرے کے پاس ایک شخص ہے اور وہ اس میں اسی طرح تصرف کرتا ہے جیسے کہ کون تصرف کرتے ہیں یعنی اسی طرح خدمت لیتا ہے لا اجوزو تو جائز نہیں ہے اس دیکھنے والے کے لئے اینیش حدہ کہ وہ گواہی دے انہوں ملکو ہو کی یہ کیا ہے اس کی مالکوں کا تصرف کرنا کسی کا یہ دلیل نہیں بن سکتا کہ یہ اس کا غلام ہے لہذا دیکھنے والے کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کیا گواہی دے کہ یہ اس کا بھئی ایک آدمی ہے آپ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں کسی کے قبضے میں تو آپ کے لئے گواہی آپ نے مسئلہ پڑھا ہے آپ کے لئے جائز ہے گواہی دینا کہ یہ اس کا بھئی ایک آدمی ہے اس کے پاس آپ نے کیا دیکھی گاڑی دیکھی اور وہ گاڑی کو استعمال کر رہا ہے چلا رہا ہے جیسے کہ مالک استعمال کرتے ہیں چلاتے ہیں تو آپ کے لئے جائز ہے آپ گواہی دے سکتے ہیں جا کر کسی موقع پر ضرورت پڑھے آپ جا کر گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ شخص کیا ہے اس گاڑی کا مالک ہے لیکن کسی انسان کو دوسرے کے قبضات دیکھا اور وہ اس نے تصرف کر رہا ہے مالکوں کی طرح تو آپ صرف دیکھنے کی بنا پر آپ کے لئے یہ گواہی دینا جائز نہیں فَإِنَّ الْأَفْلَ فِي الْإِنسَانِ الْخُرِّيَتُ اتنیے کہ اصل انسان کے اندر کیا ہے حُرِّیت ہے فَقَوْنُ السَّبِيِّ اللَّذِي لَا يُعَبِّرُ عَبْدًا پس ہونا اس بچے کا جو تعبیر نہیں کر سکتا عَبْدًا کیا ہونا غلام ہونا لِصَاحِبِ الْيَدِ کس کے لئے صاحبِ قَبْضَةِ پس وہ بچہ جو تعبیر نہیں کر سکتا اس کا صاحبِ قَبْضَةِ کیلئے غلام ہونا مشکلن یہ کیا ہے مشکل ہے اس میں اشکال ہے بات بنتی نہیں وَالْحَائِتُ لِمَنْ جُزُوعُهُ عَلَيْهِ اَمُتْفَسِلُمْ بِبِنَائِهِ اِتْتِصَالَ تَرْبِعِنِ سورة مصلا یہ بھئی ایک دیوار ہے دو آدمی دعویٰ کرتے ہیں ایک کہتا ہے یہ دیوار میری دوسرا کہتا ہے یہ دیوار میری بھئی دیوار ہوتی ہے بہت دکھ گھروں کے درمیان بھئی عمومن ایک ہی دیوار ہوتی ہے اب ایک کہتا ہے یہ دیوار میری ہے میرے گھر کی ہے دوسرا کیا کہتا ہے ساتھ والا یہ دیوار میری ہے اب کہتے ہیں دیکھا جائے گا جس کی کڑیاں اس دیوار پر ہوں اسی کے لیے وہ دیوار ہوگی اس کے لیے خیصلہ کر دیے جائے گا کڑیاں جانتے ہو یا نہیں بھئی بھئی ایک ہوتا ہے شہتیر بھئی چھت کے اندر بھئی پرانی چھتیں آپ آج بھی عام جگہ آج استعمال ہوتی ہیں بھئی ایک شہتیر ہوتا ہے پھر اس شہتیر سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھئی ہر طرف دیوار تک گئی ہوتی ہیں دونوں طرف بھئی شہتیر کے دونوں طرف کیا ہے دیوار تک لکڑیاں گئی ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کڑیاں کیا کہتے ہیں کڑی کہتے ہیں ایک ایک کڑی اچھا اے پھر ان کڑیوں کے اوپر بھئی پھر لکڑی کے تختے یا کوئی چیز رکھی جاتی ہے یا جیسے اینٹیں رکھی جاتی ہیں اور پھر اس پر مٹی وغیرہ ڈلتی ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ جو کڑی ایک جس کی کڑیاں دیوار پر ہوں دیوار بھی کس کی ہوگی اسی سورت سمجھ میں آگئے یہ من اول حائط اور دیوار من اس شخص کے لیے ہوگی جو زوہو حالیہی جو زوہ جمعہ جز ان کی تنے کو کہتے ہیں مراد کڑیاں ہیں جس کی کڑیاں ہو اس پر او متوصلن او متوصلن یہاں ہوا ضمیر محضوف نکال لیں گے او ہوا متوصلن بی بینائی ہی ہوا ضمیر راجع کر لیں حائط کو یا وہ دیوار ملی ہوئی ہو بی بینائی ہی اس کی عمارت کے ساتھ اتصال تربیعن اور ملنا بھی کس قسم کا ہو اتصال تربیع کا ہو تربیع بھئے دیکھو دو دیواریں آپس میں ملی ہو دو صورتیں ممکن ہیں جیسے اس کمرے کی دیواریں آپ دیکھیں بھئے ان کی اس کی اینٹیں آپس میں کس طرح ملی ہوگی بھئی اینٹیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر آئی ہوگی یا نہیں بھئی جیسے اس طرف سے آ رہی ہے ایک دوسری طرف سے آ درمیان میں یہ جو کونہ ہے اس کونے پر ان کی اینٹیں کیا ہوتی ہیں آپس میں ایک اینٹیں دوسری کے اندر جا رہی ہیں اور دوسری کی اینٹیں اس کے اندر آ رہی ہیں یہ ملانا ضروری ہوتا ہے بھئی اور اس کو اتصال تربیع کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اتصال تربیع اتصال تربیع کیوں کہتے ہیں آگے آپ کو بتلائیں گے شرعہ کے اندر کہ اس لیے کہ اس طرح دو دیواروں کو اس لیے ملائے جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ دو اور دیواریں بھی اسی طرح ملا کر ایک چوکور چیز بنا لی جائے ایک چوکور کمرہ یا سہن وغیرہ تو یہ کونے اس لیے ملائے جاتے ہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ دیوار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی تو ہوئی ہے ٹچ تو ہو رہی ہے لیکن ایک دوسرے میں اینٹیں نہیں گھوسی ہوئی اس کی بھئی وہ اتصال ملازقت ہے کیا کہلاتا ہے اتصال ملازقت کہلاتا ہے وہ دلیل نہیں بن سکتا بھئی مالک ہونے کی لیکن اگر اتصال تربیع پایا جائے ایک کے اندر دوسرے کی اینٹیں گھوسی ہوئی ہیں یہ مالک ہونے کی حلامت ہے بھئی معلوم ہوا یہ دوسری دیوار بھی بھئی ایک دیوار تو اس کی ہے ہی ایک کے اندر جھگڑا ہے لیکن اس کی اینٹیں اس کی دیوار کی اینٹیں اس کی دیوار میں اندر گھوسی ہوئی ہیں معلوم ہوا اس دوسری دیوار کا مالک بھی یہی ہے اسی نے یہ دیوار تعمیر کی تھی یہی دیوار بھی اور اتصال تربیع رکھا تاکہ اس کے ذریعے کیا کرے چوکو احاتے وغیرہ کا رخبے کا احاتہ کریں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی ہے میں نے بتلایا آو ہوا ہوا ضمیر یہاں کیا نکال لیں گے محضور اور کس کو راجے ہوگی جی دیوار کو سمجھ میں آیا تو یہ بھی صلح بن جائے گا من کے لئے جیسے من کے لئے ایک صلح بنا اُت شخص لیمان اُت شخص کے لئے جو زوہو علیہی جس کی کیا ہے کڑیاں اُت دیوار پر ہیں اور لیمان ہوا متوصل ببینائی ہی وہ شخص کہ وہ دیوار ملی ہوئی ہے ببینائی ہی اس کی عمارت کے ساتھ کس قسم کی ملی ہوئی ہے اتصال تربیع اتصال تربیع کے طریقے پر کہتے ہیں اتصال تربیع اتصال جدار ان بھی جدار ان وہ اتصال تربیع جو ہے وہ ملنا ہے ایک دیوار کا دوسری دیوار کے ساتھ بھی ہے اس طور پر یتداخل کہ داخل ہو جائیں باہم داخل ہوں لبیناتو 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 انٹ کو کہتے ہیں لبیناتو حاضل جدار فی لبیناتو ذالکا کہ باہم داخل ہوں اس دیوار کی انٹیں ات دیوار کی انٹوں میں وَإِنَّمَا سُمِّيَا اتصال تربیع اور اس کو اتصال تربیع کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا اِنَّمَا يُبْنَيَانِ اس لئے کہ ان کو اس طرح تعمیر کیا جاتا ہے لِيُحِيْتَا تاکہ یہ دونوں دیواریں کیا کر لیں اے حاتہ کر لیں مَعَجِدَارَيْنِ آخَرَيْنِ دو دوسری دیواروں کے ساتھ مل کر بِمَقَانِ مُرَبْبَعِنِ کس کا احاتہ کر لیں مُرَبْبَع جگہ کا بھئی سمجھ میں آیا لَا لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ حَرَادِي حَرَادِي جَمْع ہے حُرْدِيَتُن کی بھئی حُرْدِيَتُن بھئی نہ کہ اس شخص کے لیے جس کی اس پر حَرَادِي ہوں بھئی بھئی شہتیر سے جو لکڑیاں نکلیں دیوار تک گئیں وہ کیا کہلاتی ہیں کڑیاں اور ان کڑیوں کے اوپر جو لکڑی کے تختیں رکھے جاتے تھے ان کو کہتے تھے حَرَادِي تو ایک ہے اس کی صرف تختیں رکھیں ہوئے ہیں بھئی کڑیاں نہیں رکھی دیوار پر تو کیا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی تختوں کا رکھنا اس کے مالک ہونے کی دلیل نہیں یہ معنی ہے لَا لِمَنَّا کہ اس شخص کے لئے دیوار ہوگی لَهُ عَلَيْهِ حَرَادِي کہ جس کی اس پر کیا ہوں تختیں ہوں الْمُرَادُ بِالْحَرَادِي الْخَشَبَاتُ الَّتِي تُوزَوْ عَلَى الجُزُعِي حَرَادِي سے کیا مراد ہیں وہ لکڑیاں جو کس پر رکھی جائیں ان جزع پر پہلے کڑیاں اور ان کڑیوں کے اوپر کیا ہیں تو وہ لکڑیاں جو کڑیوں پر رکھی جائیں بَلْهُوَ بَيْنَ الْجَارَائِنِ بلکہ وہ دیوار کیا ہے دو پڑوسیوں کے بیچ ہے یعنی دونوں کے درمیان تقسیم کے فیصلہ کیا جائے گا کہ دونوں اس کے مالک ہیں لَوْتَنَازَا اگر دونوں کیا کریں جھگڑا کریں اَعِذَا قَانَ الْيَحَدِهِمَا اَعِذَا قَانَ الْيَحَدِهِمَا ایک کی اس پر حراتی ہیں وَلَا شَيْءَ الْاَخَرِ عَلَيْهِمَا اور دوسرے کی اس پر کوئی چیز نہیں فَهُوَ بَيْنَهُمَا تو وہ دیوار ان دونوں کے بیچ ہے یعنی دونوں مالک ہیں وَزُو بَيْتِ مِنْدَارِنْ كَذِبُوِيُتِ مِنْحَا فِي حَقِ سَاحَدِهَا صورت مسئلہ یہ بھئی ایک گھر ہے اس گھر کے اندر دس کمرے ہیں نو کا مالک زیب ہے نو کمروں کا اور ایک کمرے کا مالک جی آمر ہے بھئی سمجھ میں آیا اور سہن مشترکہ ہے بھئی سہن مشترکہ ہے تو کیا دونوں کا حق سہن میں برابر ہوگا یا نو والے کا حق زیادہ ہوگا اور ایک والے کا حق کام کہتے ہیں بھئی سہن کے میں دونوں برابر کے شریک ہیں یعنی سہن کے اندر چلنے پھرنے میں لکڑیاں وغیرہ سامان رکھنے میں دونوں کیا ہیں برابر ہیں بھئی وضو بیتن اور ایک کمرے والا مندارن کسی گھر میں سے کذیب ویوتن کس کی طرح ہے زیادہ کمروں والے کی طرح ہے منہ آئی منہ دار کو راجے ہے بھئی اس گھر میں سے ایک گھر میں سے ایک کمرے والا اس شخص کی طرح ہے جو اس گھر میں سے زیادہ کمروں والا ہے کس چیز کے اندر کی حقی ساحتی حق اس گھر کے سہن کے حق میں یعنی منافع کے اندر میں نے بس لیا بنا اللہ ترجیح بکسرت علتی بنا بر اس کے کہ کوئی ترجیح نہیں دی ہوگی کسرت علت کی وجہ سے کسرت علت کی وجہ سے ترجیح آپ نے پڑا تھا بھئی ایک کے پاس دو گواہ ہو دوسرے کے پاس چار گواہ ہو یہ مطلب نہیں کہ چار گواہ والے کی بیانہ اولا ہے بھئی سمجھ میں آیا تو کسرت علت سے ترجیح نہیں دے سکتے کسی کو کہ ایک آدمی نے انہا پی یدی ہی کہ یہ زمین اس کے خفزے میں ہے اور دوسرے نے بھی یہ دعوی کیا کہ یہ زمین میرے خفزے میں ہے اور دونوں نے بیانہ بھی قائم کر دی گواہ پیش کر دی تو ان دونوں کے خفزے کا کیا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جائے گا فَإِن بَرْحَنَا أَحَدُهُمَا لیکن اگر صرف دونوں میں سے ایک نے بیانہ کیا کی دوسری صورت اگر ایک نے بیانہ قائم کی اَوْقَانَ لَبَّنَا فِيهَا لَبَّنَا اس کا معنیٰ تا ہے اینٹیں بنانا لَبَّنَا یوں لَبِّنُو اینٹیں بنانا یا مانگا نا ایک زمین ہے دونوں نے دعویٰ کیا بیانہ صرف کس نے پیش کی ایک نے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا یا بیانہ ایک کے پاس بھی نہیں ہے لیکن ایک نے اس میں کیا کی ہیں اینٹیں بنائیں ہیں اوْبَنَا یا اس میں کیا کی ہے کوئی تعمیر کوئی کمرہ وغیرہ بنایا ہے اوْحَفَرَا یا کیا کیا ہے اس میں گڑا وغیرہ کھوڑا یا کوئا کھوڑا ہے اُزِيَا بِيَدِهِ تو اسی کے قبضے کا فیصلہ کر دیا جائے گا جس نے بیانہ قائم کی ہے یا جس نے اینٹیں بنائیں ہیں یا تعمیر کی ہے یا گڑا کھوڑا ہے کہ تے فَإِنَّ الْإِسْتِعَمَالَ دَلِيلُ الْيَدِ اس لئے کہ استعمال یہ قبضے کی دلیل ہے اس کا عمارہ تعمیر کرنا یا اینٹیں بنانا جو اس نے استعمال کیا یہ قبضے کی دلیل تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا باب دعوان نصب یہ باب ہے نصب کے دعوان کے بارے میں مبیعت ولدت لأقل من نصر حول منذ بیعت فَتَّعَ الْبَائِ الْوَلَدَ يَسْفُتُ نَسْفُهُ مِنْهُ وَحُمِّيَّتُهَا وَيُفْسَقُ الْبَعُ وَيُرَدُ السَّمَنُ وَإِنِ تَعَاهُ الْمُشْتَرِ مَعَدْ دِعْوَتِهِ اَوْ بَعْدَهَا صورتِ مثلہ یہ بھئے ایک شخص زید ہے بھئے زید نے اپنی باندی بیچی بھئے اور باندی عمر کو بیچی عمر کے پاس باندی نے چھے ماہ سے پہلے پہلے ایک بچے کو جنم دیا چھے ماہ سے آپ جانتے ہیں بھئے حمل کی کم سے کم مدد کتنی ہے چھے ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال کتنی ہے تو کم سے کم چھے ماہینے زیادہ سے زیادہ دو سال ہے بھئے اچھا اب ایک شخص نے زید نے باندی بیچی عمر کو اور عمر کے پاس باندی نے بچے کو جنم دیا چھے ماہینے سے پہلے پھر بائے نے یعنی زید نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے کہتے ہیں بھئے نہ سب بچے کا زید سے ثابت ہو جائے گا اور وہ باندی زید کی امہ ولد بن جائے گی بھئے باندی تو اس نے عمر کو بیچتی تھی کہتے ہیں بھئے بے فسف کر دی جائے گی اور سمن کیا کر دیے جائیں گے عمر کو اس کے سمن واپس کر دیے جائیں گے صورت سمجھ میں آگئی باندی کس نے بیچی زید نے اور بچہ کا پیدا ہوا چھے ماہ سے پہلے بھئے اور پھر زید نے کیا کیا بائے نے اس کے بچے اس کا اپنا بچہ ہونے کا اپنے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دیا اس کا دعویٰ درست ہے اور لہٰذا وہ اس کا بچہ ہوگا شمع نصف ثابت ہو جائے گا باندی اس کے امہ ولد بن جائے گی بے کو فسخ کر دیا جائے گا اور مشتری کو اس کے سمن واپس کر دیے جائیں گے یہ معنی ہے مبیعتن ولدت لیاقل من نصف حول ایسا مبیع جس نے جنم دیا مبیع سے کیا مراد ہے یہاں باندی سمجھ میں آیا مبیع ایسی باندی والادت جس نے کیا کیا بھئی ایسی بیچی ہوئی باندی جس نے جنم دیا لیاقل من نصف حول نصف سال سے کم مدت کے اندر منذبیع جب سے اس کو بیشا گیا ہے فدعال بائی الولادہ فدعال بائی الولادہ فدعال بائی الولادہ بائی نے والد کا یسبو تو نسبو ہو من ہو تو کیا ہوگا اس بچے کا نصف بائی سے ثابت ہو جائے گا اس نصف بھی ثابت ہو جائے گا وَأُمِّيَّتُهَا یہ اُم سے ہے اُم سے یا اور تا مستر بنانے کیلئے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اس باندی کا اُم میں والد ہونا بھی کیا ہوگا ثابت ہو جائے گا تو اس کا اُمیت کا آتف نصف پر ہے وَيُوْسَخُلْ بَي اور بے کو فسق کر دیے جائے گا وَيُوْرَدُ السَّمَن اور سمن رد کر دیے جائیں گے وَإِنِ دَعَهُ الْمُشْتَرِ مَا دِعَوَتِهِ ایک لفظ ہے دعوت ایک ہے دعوت دعوت کا مطلب ہے دعوائے نصف کرنا دعوت کا کیا معنی ہے دعوائے نصف کرنا تو ایک لفظ ہے دعوت اور ایک ہے دعوت دعوت کا لفظ نصف میں استعمال ہوتا ہے اور دعوت کا لفظ تعام کھانے میں استعمال ہوتا ہے آپ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں فلانے میری دعوت کی تو دعوت کا لفظ کس لئے استعمال ہوتا ہے کھانے کے لئے تعام کے لئے اور دعوت کا لفظ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے نصف کے لئے بھئی بھئی صورت یہ بھئی بھائے نے دعویٰ کیا یہ میرا بچہ ہے مشتری نے بھی اس کے ساتھ ہی دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے کس کا دعویٰ اولا کہتے ہیں اس صورت میں بھی بائے کا دعویٰ اولا ہے یا تو یہ دیکھو دونوں نے اکٹھا دعویٰ کیا یا بائے پہلے دعویٰ کر دیتا ہے اور بعد میں کون کر دیتا ہے مشتری پھر بھی اس صورت میں بھی فیصلہ کس کے لئے ہوگا بائے کیوں کیونکہ بھئی چھ مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے معلوم ہوا یہ حمل کہاں سے آیا تھا بائے کے پاس سے آیا تھا اچھا تو دیکھو مشتری اگر بائے کے ساتھ دعویٰ کرے یا بائے کے بعد دعویٰ کرے دونوں صورتوں میں فیصلہ کس کے حق میں ہے نصب کس سے ثابت لیکن اگر مشتری نے پہلے دعویٰ کر دیا پھر کہتے ہیں بھئی پھر مشتری کے حق میں مشتری سے نصب ثابت ہو جائے گا اور کیسے ہوگا ابھی تو چھ ماہ گزرے ہیں کہتے ہیں گویا اس نے پہلے سے اس کے ساتھ اس کا نکاح تھا اور نکاح سے کیا ہوئی تھی وہ باندی حاملہ ہو چکی تھی پھر اس حاملہ باندی کو اس مشتری نے کیا کر دیا اپنی حاملہ بیوی کو اس نے خرید لیا بھئی صورت سمجھ میں آئی یہ معنی ہے تو بے کو فسق کر دیا جائے گا اور سمن کو رد کر دیا جائے گا وَإِنِ دَعَهُ الْمُشْتَرِي مَا دِعَوَتِهِ کس کے دعوے کے ساتھ بائے کے دعوے کے ساتھ اور باہ دہا یا بائے کے دعوے کے بات حَذَا عِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے بھئی وَعِنْدَ الزُفَرَ وَشَافِعِي رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتًا وَآسِعَا اور امام زفر اور امام شافر اللہ کے نزدیک دِعَوَتُهُ بَاطِلَةٌ بھئی وہ فرماتے ہیں بائے کا دعوے باطل ہے لِعَنْنَ الْبَعَ اس لیے کہ بیچنا اعتراف امی بھئی یاد رکھو آپ جانتے ہیں امِ ولد کیا ہوتی ہے مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے تو جب امام شافی رحم اللہ اور امام زفر رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بائے نے اس کو بیچا جب بیچا تو بیچنا دلیل ہے کہ یہ اس کے امِ ولد نہیں کیونکہ امِ ولد کو تکی تو بے جائز تو بائے کا بیچنا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اس کی امِ ولد نہیں اور اب دعوے بتلا رہا ہے کہ یہ اس کی امی ولد ہے تو اس کے کلام میں تناقض آیا لہٰذا اس کا کلام مسموع نہیں سنا جائے گا کہتے ہیں لِعَنْ الْبَعَ اعتراف امینہو اس لیے کہ بیچنا یہ اس کی طرف بائے کی طرف سے اعتراف ہے بِعَنْ نَحَ آمَتُن کہ یہ اس کی باندھی ہے فَبِدْدِعْوَتِي يَسِيرٌ مُنَاقِزًا تو دعوے کرنے کی وجہ سے یہ اس کے قول کے کیا ہوا مناقض ہوا بھئے وَلَا نَا اور ہم دلیل یہ دیتے ہیں کہ اَنَّ الْعُلُوْقَ اَمْرٌ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے کلام میں تناقض ہے لیکن اَنَّ الْعُلُوْقَ اَمْرٌ خَفِيٌ علوک کہتے ہیں حمل ٹھہرنا علوک کسے کہتے ہیں لیکن حمل ٹھہرنا عمرِ خفی ہے فَيُعْفَا فِهِ تَنَاقض تو اس میں تناقض کو معاف کیا جائے گا بھئے جب اس نے بیچا اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ حاملہ ہے بھئے حاملہ ہونا عمرِ خفی ہے یا نہیں بھئے یہ حاملہ ہونا عمرِ خفی ہے بھئے تو چونکہ یہ عمرِ خفی ہے لہٰذا اب اس کے بیچنے میں اور اس کے قول کے اعتبار دونوں میں تناقض آ رہا ہے لیکن نہیں چونکہ عمرِ خفی ہے حمل کا ٹھہرنا اس لئے اس تناقض کو کیا کیا جائے گا یہ قابلِ معافی ہے بھئے تو فیعفا فی تناقض کو معاف کیا جائے گا وَقَوْنُ الْعُلُوقِ فِي يَدِ الْبَائِعِ اور نہیں اس حمل کا ٹھہرنا یہ حمل کس کے قبضے میں ٹھہرا تھا بھئے بھائے کے پاس جب چھے مہینے سے قبل ہوا ہے وَقَوْنُ الْعُلُوقِ فِي يَدِ الْبَائِعِ اور یہ علوک کا بھائے کے قبضے میں ہونا دلیلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ مِّنْهُ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ علوک کس کی طرف سے ہے بھائے ہی کی طرف سے ہے وَإِنَّمَا قَالَ وَإِنِ دَعَوُ الْمُشْتَرِي مَا دِعْوَتِهِ اَوْبَعْدَهَ کہتے ہیں بھائی ماتن نے یہ قید کیوں لگائی اگرچہ مشتری بھی اس کا کیا کر دے دعویٰ کر دے مَا دِعْوَتِهِ کس کے دعویٰ کے ساتھ بھائے کے دعویٰ کے ساتھ اَوْبَعْدَهَ یہ قید کیوں لگائی یہ ماتن نے قید لگائی اگر مشتری نے دعویٰ کر دیا بھائے کے دعوے سے پہلے اِس صورت میں نصب کس سے ثابت ہو جائے گا مشتری سے بھائی مشتری سے کیسے چھ ماہ سے پہلے کیسے اس کا بچہ ہو گیا کہتے ہیں بھائی یوحملو اس کو محمول کیا جائے گا مَا اَنَّ الْمُشْتَرِيَ نَقَحَهَ کہ مشتری نے اس سے کیا کیا تھا نکاح بھائی بھائے کے پاس تھی باندھی لیکن نکاح کس سے کہو گیا اس کا مشتری سے وَسْتَوْلَدَهَ اور مشتری نے پھر اس کو کیا کیا حاملہ کیا اس تولدہ کمان حاملہ کر رہا اور مشتری نے پھر اس کو حاملہ کیا سُمْمَشْتَرَهَ پھر کیا کیا اس کو خرید لیا صورت سمجھ میں آئی وَقَذَالَوِدْ دَعَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِي اور اسی طرح ہے اگر دعویٰ کیا بائے نے ماں کی موت کے بعد بخلاف بچے کی موت کے بعد یہی صورت مسئلہ ایک شخص نے اپنی باندھی بیچی اور باندھی نے چھ ماہ سے قبل ایک بچے کو جنم دیا اور اس کی ماں کا انتقال اس باندھی کا انتقال ہو گیا اب بائے نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے تو کیا نصب ثابت ہوگا یا نہیں کہتے ہیں ہاں بھئی نصب کیا ہے ثابت ہو جائے گا صورت سمجھ لیکن اگر ماں نہیں مری بلکہ بچہ مر گیا اور ماں زندہ ہے اب بیچنے والے نے دعویٰ کر دیا یہ میری امہ ولد ہے وہ بچہ میرا تھا تو کیا اب نصب ثابت ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی بچہ مر چکا ہے اب اسے نصب کی حاجت نہیں لہارا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ بچہ اصل ہے تو جب تک بچہ زندہ ہے نصب ثابت ہوگا اور ماں اس کے تابعہ ہے سمجھ میں آیا ہے بچے کی وجہ سے ماں امہ ولد بنی ہے تو جب اصل ہی نہ رہا تو دعویٰ بھی درست ہے لیکن جب تک اصل ہے تو دعویٰ بھی درست ہے یہ معنی ہے اسی طرح کر بائے نے دعویٰ کر دیا نصب کا بعد موت الامی کس کے بعد کے بعد ماں کے موت کے بعد بخلاف موت الولد بخلاف کس کے بچے کے موت کے اس صورت میں دعویٰ کا اعتبار نہیں یعنی یعنی اذا ماتت الاماتو یعنی اس صورت کے جب باندی مر گئی والولد حیون اور بچہ زندہ ہے فدعہ البائے بائے نے اس کا دعویٰ کر دیا وَقَدْ جَعَدْ دِهِ لِأَقَلَّ لِأَقَلَّ یہ علف غلط ہے کتابت کی غلطی ہے وَقَدْ جَعَدْ دِهِ لِأَقَلَّ مِن سِتَّتِ اَشْهُرِن اور وہ باندی اس کو لے کر آئی ہے یعنی اس کو جنم دیا ہے شیف مہینے سے کم کے اندر يَثْبُتُ النَّصْبُ مِنْهُ تو نصب کس سے ثابت ہو جائے گا بائے سے وَإِن مَاتَ الْوَلَدُ اللَّهُ اور اگر بچہ مچ چکا ہے تو اب بائے دعویٰ کرتا ہے تو نصب ثابت نہیں لِأَنَ الْوَلَدَ اَفْسْلٌ فِي سُبُوتِ النَّصْبِ اس لئے کہ وَلَد کیا ہے اصل ہے مولانا کس کے اندر سبوتِ نصب کے اندر دلیل کیا ہے قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْسَلَام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کے ماں کے بارے میں فرمایا اَتَقَحَا وَلَدُهَا امِ ابراہیم کیا تھیں حضور علیہ السلام کی باندھی تھیں حضور نے تو ان سے بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم بھئی حضور علیہ السلام کے بیٹے بھئی تو حضور نے فرمایا امِ ابراہیم کے بارے میں اَتَقَحَا وَلَدُهَا اس کو آزاد کر دیا ہے اس کے بچے نے اس کے بچے نے کیا کیا ہے اس کو آزاد کر دیا یعنی یہ اب کیا بن گئی ہے امے ولد بن چکی ہے تو آزاد کس نے کروایا آزادی کی نسبت کس کی طرف کی بچے کی طرح معلوم وہ اصل کون ہے بچہ ہے وَإِذَا صَحَّتِ الدِّعْوَى اور جب دعوی صحیح ہے بعد موت الامی کس کے بعد ماں کی موت کے بعد فَعِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ امامِ آزامِ عَبُ حَنِیفَةَ رَمُلَّهِ لَكِ نَزْدِقِ يُرَدُ قُلُ السَّمَانِ سارے کے سارے سامن کیا کیے جائیں گے واپس وَعِنْدَ اُمَا اور صاحبین کے نزدیک يُرَدُ حِصَّتُ الْوَلَدِ واپس کیے جائے گا صرف بچے کا حصہ لا حصہ الامی نہ کہ ماں کنی بھئے دیکھو ایک شخص نے دوسرے کو اپنی باندی بیچی اس باندی نے چھ ماہ سے کم عرصے کے اندر ایک بچے کو جنم دیا اور باندی مر گئی باندی کے مرنے کے بعد بھائے نے کیا دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے بھئے یہ میرا تو بھئے اب نصف کا دعویٰ کیا ہوا نصف ثابت ہو جائے گا بچے کا دعویٰ صحیح ہوا جب دعویٰ صحیح ہوا تو معلوم ہوا اس نے کس کو بیچا تھا اپنی امہ ولد کو بیچا تھا اور امہ ولد کی تو بے جائز نہیں تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں یہ بے درست نہیں جب بے درست نہیں تو اب کیا کیا جائے گا سارے کے سارے سمن کس کو دے بھیے جائیں گے واپس معلوم ہوا بائے نے جو سمن لئے تھے وہ درست تھا نہیں بھئی تو سارے کے سارے سمن واپس کی جائیں گے اور صاحبین فرماتے ہیں بچے کا حصہ تو واپس کیا جائے گا امہ کا حصہ واپس نہیں ہوگا اس لئے کہ امہ تو مر چکی ہے ہاں بچہ کیا ہے زندہ ہے اور بائے کے دعویٰ کی وجہ سے یہ بچہ کیا ہوا آزاد ہو گیا تو جب آزاد ہوا تو بچے کی اور ماں کی قیمت بیکھ لی جائے گی سمن میں سے جو بچے کا حصہ بنتا ہے وہ واپس کر دیا جائے گا مثلا بھئی باندی جو اس نے بیچی تھی کتنے کی بیچی تھی ایک لاکھ کی مثلا ایک لاکھ کی اور بچہ کیا تھا سمن ہے ایک لاکھ اور باندی کی قیمت کتنی تھی مثلا باندی کی قیمت تھی پچھتر ہزار اور بچے کی قیمت کتنی ہے مثلا پچیس ہزار یہ یوں کو باندی کی قیمت پچاس ہزار ہے لیکن اس نے خریدی کتنے کی ہے ایک لاکھ اور بچے کی بھی قیمت کتنی ہے پچاس ہزار تو دونوں کی قیمت کتنی ہوئی پچاس پچاس ہزار معلوم ہوا نصف حصہ بچے کا ہو جائے گا اور نصف کس کا تو وہ نصف حصہ واپس روٹا دی سورت سمجھ میں آگے یا باندی کے اگر قیمت تھی پچاس ہزار اور بچے کی قیمت کتنی ہے پچیس ہزار تو باندی کے تین روبوں اور بچے کا ایک روبہ تو سمن میں سے ایک روبہ کیا کر دیا جائے گا جو بچے کا حصہ ہے وہ واپس کر دیا جائے سورت یہ بھئی ایک باندی ایک شخص نے بیچی اس باندی نے چھ ماہ سے کم اٹھے کے اندر ایک بچے کو جننگ دیا اور پھر اس کے بعد مشتری نے اس باندی کو آزاد کر دیا باندی کو کیا کر دیا آزاد کر دیا بچہ ابھی بھی اس کے قبضے میں ہے اب بائے نے کیا کیا بھئی جی دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے کہتے ہیں نصب پھر بھی ثابت ہو جائے گا بھئی سمجھ میں آیا اور جب نصب ثابت ہوا آپ بھئی معلوم ہو وہ باندی اس کے امہ وہ بھی زندہ ہے لیکن وہ آزاد ہو چکی اور آزادی کو فسخ نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا اب سمن واپس ہونے چاہیے تھے باندی کو بھی واپس کیا جاتا اور بچے کو بھی واپس دیتے بھئی وہ تو آزاد ہے بھئی جب مالک کا بیٹا ہے تو آزاد ہے لیکن باندی تو وہ کیا کر چکا آزاد کر چکا جب آزاد کر چکا اب آزادی ختم کی جا سکتی ہے آزادی تو ختم نہیں تو لہٰذا باندی کے واپسی میں مانع آ گیا جب باندی کے واپسی میں مانع آیا تو اب اس صورت میں بھئی امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ صرف کس کا حصہ واپس کیا جائے گا بچے کا حصہ واپس کیا جائے گا باندی کا حصہ واپس نہیں کیا جائے گا صورت سمجھ میں آ گئے اوپر والی صورت میں امام صاحب کیا فرماتے تھے سارے سمن واپس کیا جائیں گے بھئی کیونکہ باندی کی موت میں مالک کا مشتری کا کوئی دخل نہیں وہ واپس نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ مر گئی اور اس کے مرنے میں اس کا دخل نہیں اور یہاں پر بھی باندی واپس نہیں ہو سکتی لیکن اس کے واپس نہ ہونے میں کس کا دخل ہے مشتری کے فیل کا دخل ہے لہذا آپ اس کے سمن کاٹ لیے جائیں گے اور صرف کس کے سمن واپس کیے جائیں گے بچے کا جو حصہ بنتا ہے یہ معنی ہے والاوی دعا ہو اور اسی طرح کر دعا کر دیا مبائنے بعد آئیت قیہ کس کے بعد بھئی اس باندی کی آزادی کے بعد یثبت و نصبہ تو نصب اس بچے کا ثابت ہو جائے گا و یارد و حصہ تہو اور واپس کرے گا بائے اس بچے کا حصہ منت سمنی کس میں سے سمن میں سے ایلو اتعال بائی الولدہ بائے نے دعا کر دیا انہو ولدہو کہ یہ اس کا لڑکا ہے بعدما آتقل مشتری الامباد اس کے کہ مشتری نے اس کی ماں کو آزاد کر دیا تھا و قد جاعت دیہی لیا وہ لے کر آئی تھی یعنی اس نے اس کو جنم دیا تھا کس سے لیاقل من نصبہ اور نصبہ سال سے کام کے اندر یثبت و نصب الولدی ثابت ہو جائے گا بچے کا نصب و یاردل بائی و حصہ تالولدی منت سمنی اور واپس کرے گا بائے بچے کا حصہ سمن میں سے بائے بچے کا حصہ کیسے واپس کیا جائے گا خود بتلا رہے ہیں بائی سوربی آئیو قصمہ علا قیمت الامی و قیمت الولدی کہ سمن کو تقسیم کیا جائے گا ماں کی قیمت پر اور بچے کی قیمت پر مثل یوں دیکھو بائی بانڈی اس نے فروض کیا کتنے کی تین لاکھ کی کتنے کی لیکن بانڈی کی قیمت تھی ایک لاکھ سمجھ میں ہے قیمت کتنی تھی لیکن اس نے کتنے کی خریدی تھی تین لاکھ اور بچے کی قیمت ہے پچاس ہزار تو بانڈی اور بچے کی قیمت میں کیا نسبت ہے دو اور ایک بھئی بچہ کتنے کا پچاس ہزار اور بانڈی کتنے کی ایک لاکھ قیمت ایک لاکھ میں کتنے پچاس ہزار ہوتے ہیں دو معلوم ہوا بانڈی بچے سے دگنی ہے قیمت کی اندر تو اب کل سمن میں بھی کہ بھی تین حصے کر دو دو اور بچے پچاس کل کتنے ہو گئے بھئی بچے کی قیمت پچاس ہزار بانڈی کی قیمت ایک لاکھ کل کتنے پچاس ہزار ہوئے تین تو کل سمن کے بھی تین حصے کر دو تو دو حصے کس کے برابر ہیں کس کا حصہ بنتا ہے بانڈی کا اور ایک حصہ کس کا بنتا ہے بچے کا بھئی تو دو لاکھ روک لے گا اور ایک لاکھ کیا کر دے گا واپس کر دے یہ معنی ہے بھی یہ قسمارا قیمت الامی و قیمت الولدی کی سمن کو تقسیم کر دیا رہے گا ماں کی قیمت پر و بچے کی قیمت پر و ماں صاحب الولادہ بس جو حصہ بچے کو پہنچے یردو البائیو علیہ المشتری وہ بائی مشتری کو واپس کر دے گا و ماں صاحب الامل آیا ردو ہو اور جو حصہ ماں کا پہنچے وہ واپس نہیں کرے گا و بعد آئیت قیہ ردد دیاوتو یہی صورت لیکن باندی کو نہیں آزاد کیا مشتری نے مشتری نے بچے کو آزاد کر دیا ایک شخص نے اپنی باندی بیچی اس نے چھ ماہ سے قبل کم وقت کے اندر ایک بچے کو جنم دیا اور مشتری نے پھر اس بچے کو کیا کر دیا آزاد کر دیا اب اس بچے کی آزادی کے بعد بھائی وائے نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے کہتے ہیں اب اس کے دعویٰ کو کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا کیوں کیوں کہ بچہ آزاد ہو چکا اب اسے نصب کی حاجت نہیں پہلے دعویٰ نصب کی وجہ سے اس کو کیا حاصل ہو رہی تھی آزادی کیونکہ آزاد آدمی کا بیٹا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا آزاد ہوگا سمجھ میں آیا تو بچے کو آزادی حاصل ہو چکی ہے اور آزادی قابل فسخ نہیں ہے اس کو فسخ نہیں کیا رہا تو ایک طرف دیکھو مولانا ایک طرف ہے حقیقت اعتاق ایک طرف ہے دعویٰ بائے کیا ہے بائے کا دعویٰ ہے کس چیز کا نصب کا اور ایک طرف کیا ہے حقیقت اعتاق ہے تو ایک طرف صرف حق ہے دعویٰ کس چیز کا دعویٰ ہے نصب کے تو حق کے دعویٰ ہے ایک طرف حق ہے اور ایک طرف حقیقت ہے اور حق حقیقت سے کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ حقیقت اقویٰ ہے سورہ سمجھ میں آئی بچے کی آزادی کے بعد اس بائے کے دعوے کو رد کر دیا جائے گا اینی دال بائی الولد اگر بائے نے بچے کا دعویٰ کر دیا بعد اس کے مشتری نے اس کو آزاد کر دیا تھا رد دیاوط البائی تو بائے کے دعوے کو کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا کمال اول عدد لیاکسارا جیسے یہاں دعوے اوپر رد کیا گیا ہے اوپر رد کیا جائے گا جیسے کہ ان اگلی صورتوں میں ہے کمال اول عدد جیسے کہ اگر باندی نے جنم دیا بچے کو لیاکسارا من نصفی حاولین دوسری تیسری صورت بھئی ادھر دیکھو پہلی صورت تھی چھ مہینے سے کم کے اندر کیا کیا باندی نے جنم دیا دوسری صورت چھ مہینے سے زیادہ لیکن دو سال سے کم کے اندر بھئی اس نے بچے کو جنم دیا اب بائے نے دعویٰ کیا اس کے دعویٰ کو کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا کیونکہ اس مدد کے اندر باندی مشتری سے حاملہ ہو کر بچے کو جنم دے سکتی ہے یا دو سال کے بعد بچے کو جنم دیا اب کس نے دعویٰ کیا بائے نے تو اس صورت نے بھی بائے کے دعویٰ کو کیا کر دیا جائے گا رد کیونکہ اب تو اکثر مدد بھی حمل کی گزر چکی سورت سمجھ میں معلوم ہوا اب حمل بائے کے پاس سے آیا ہی نہیں سورت سمجھ میں آئی بھئی تو بائے کے دعوے کو قبول کیا جاتا تھا جبکہ مدت کتنی چھ ماہ سے کم ہوتی تھی اور اگر مدت چھ ماہ سے زیادہ لیکن دو سال سے کم تب بھی بائے کے دعوے کو رد کیا جائے گا اور اگر مدت دو سال سے زیادہ تب بھی بائے کے دعوے کو کیا کیا دیا جائے گا لیکن ان دونوں صورتوں میں اگر شی ماہ سے زیادہ ہیں اور دو سال سے کم یا دو سال سے زیادہ اور بائے نے دعوے کر دیا اور مشتری نے تصدیق بھی کر دی اب دعوے کو کیا کیا جائے گا قبول کیا جائے گا اب کیا کیا جائے گا قبول صورت سمجھ میں آگئی اگر مشتری تصدیق کر دی پہلی چھ مہینے سے کم کی اندر مشتری کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن ان میں اگر تصدیق کر دی تو چلو ستے بھائی یہ بات لا رہے ہیں کما لو ولدت جیسے کہ بھئی باندی نے جنم دیا لے اکثر من نصف حول نصف سال سے زیادہ میں و اقل من سنتین اور دو سال سے کم مدت کے اندر اور ولدت لے اکثر من سنتین یا جنم دیا دو سال سے زیادہ میں ردت دعوت البائی دعوے بائی کا رد کیا جائے گا اذا کانت المدت من وقت البعی الى وقت الولادت جب مدت کب ہو مدت بیعت لے کر ولادت کیا وقت تا کتنے مدت ہو اکثر من نصف حول نصف سال سے زیادہ ہو تو دعوے کو رد کیا جائے گا اللہ اذا صدقہو المشتری اللہ سے مطن شروع ہو رہا ہے مالانا یہ مقابل سطر غلط لکیر غلط اللہ اذا صدقہو المشتری مگر یہ ہے کہ جب مشتری بھی اس کی تسبیق کر دے و اذا صدقہو فحکم القسم الثانی کل اولی و فی الثالی سے لم يبتل بیعوہو یہاں تک یہ سارا مطن چال رہا ہے مالانا مگر جب مشتری تسبیق کر دے و اذا صدقہو اور جب مشتری کیا کر دے اس کی تسبیق کر دے فحکم القسم الثانی کل اول تو قسم ثانی کا حکم بھی کس کی طرح ہے اول کی طرح ہے بھئی قسم ثانی کون سی چھ ماہ سے زیادہ اور دو سال سے کام کے اندر بچے کو جنب دیا ہے تو اس کا حکم بھی اول کی طرح ہے یعنی یہاں پر بھی بے کو فسخ کر دیا جائے گا اور سمان نصب ثابت ہو جائے گا وہ اس کی ام میں ولد بن جائے گی بے کو فسخ کر دیا جائے گا اور سمان وابس کر دیا جائیں گے وہ پھر سالس اور تیسری صورت میں تیسری کونسی صورت تھی جب کب جنب دیا اس نے دو سال سے زیادہ میں لَمْ يَبْتُلْ بَعُوْهُ اب بے باطل نہیں اب بے باطل آگے مطن مطن دیکھو بھئی یہاں تک مطن تھا آگے مطن آرہا ہے وَحِيَ أُمُّ وَلَدِهِ نِكَاحًا بھئی دو سال کے بعد جنب دیا اور بائے نے دعویٰ کیا یہ میرا بچہ ہے اور مشتری نے کیا کر دی اس کی تصدیق کر دی تو آپ کیا کیا جائے گا کہتے ہیں بے کو فسخ نہیں کریں گے اس صورت میں پھر کیسے بھئی دو سال کے بعد کیسے اس کے بچے کو جنب دے سکتی ہے کہتے ہیں یہ اس کی امہ ولد ہو جائے گی نکاحن بھئی اعتبار نکاح کے اعتبار سے اس کی امہ ولد ہو جائے گی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی دو سال کے بعد بچے کو جنب دے تو یہ کیسے اس بائے کا بچہ ہو سکتا ہے بھئی کیونکہ دو سال تو حمل کی اکثر مدت سے بھی زیادہ ہے بھئی دو سال اکثر مدت حمل کی دو سال ہے اور یہ دو سال کے بعد جا کر بچے کو جنب دے رہی ہے اور بائے کیا کہتا ہے جس نے دو سال پہلے بیچی تھی بھئی دو سال سے زیادہ اپسا گل کر چکا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے اور مشتری کیا کرتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے بھئی تو اس صورت میں نصب ثابت ہو جائے گا آپ نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہتا ہے وہی ہے امہ ولدہی نکاحن یہاں لمعنہ لغوی مراد ہے امہ ولد سے کیا مراد ہے بھئی وہ امہ ولد استلاحی نہیں مراد جو آپ نے پڑا ہے جو اس شخص کے مرنے کے بعد کیا ہو جایا کرتی ہے مالک کے مرنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے آزاد وہ امہ ولد نہیں مراد یہاں امہ ولد لغوی معنی کے اندر ہے یعنی یہ اس کے بچے کی ماں ہے یعنی نصب یہاں بھی ثابت ہو جائے گا وہ بچہ کس کا شمار ہوگا اسی بائے کا شمار ہوگا لیکن اور یہ بان بھی اس کے بچے کی ماں ہے لیکن کس اعتبار سے نکاح کے اعتبار سے کس اعتبار سے نکاح کے اعتبار سے کیونکہ یہاں اور کوئی صورت نہیں بھئی دیکھو بائے نے کب پیچا تھا دو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے معلوم ہوا علوق وہاں سے نہیں آیا وہاں سے حاملہ ہو کر اگر وہاں سے حاملہ ہوئی ہوتی تو اتنی مدت گزر سکتی تھی اتنی مدت معلوم ہوا حمل وہاں سے نہیں آیا یہاں آ کر مشتری کے پاس حاملہ ہوئی ہے اور پھر اب دعوی بچے کا کون کر رہا ہے وہ دو سال پہلے پیچنے والا آدمی تو اب دعوی کے صحیح ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس کو کس پر محمول کر لیں نکاح پر محمول کر لیں کہ معلوم ہوا کہ مشتری نے جب خرید لیا تھا اس کے بعد بائے نے اس کے ساتھ کیا کر لیا نکاح کر لیا مشتری کی اجازت سے اور اس نکاح کی وجہ سے کیا پیدا ہوا ہے بچہ پیدا ہوا ہے تو اب یہ باندی اس بائے کے بچے کی ماں ہے کس اعتبار سے نکاح کے اعتبار سے تو یہاں امی ولد کا لفظ جو آیا وہ استلاحی امی ولد نہیں مراد بلکہ یہاں امی ولد کس معنی میں ہے لغوی معنی میں ہے یعنی امی ولد ہی نکاحن یہ کیا ہے اس کے بچے کی ماں ہے بیعتبار نکاح کے جی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ وہی امی ولد ہی نکاحن اس کا تعلق تیسری قسم سے ہو رہا ہے وہ پھر سالی سے لم یبتل بیانوہو تیسری سورت میں جبکہ دو سال کے بعد تعاویٰ کیا ہے بے باتیز نہیں ہوگی وہی امی ولد ہی نکاحن اور یہ باندی اس کے بچے کی بائے کے بچے کی ماں ہوگی بیعتبار نکاح کے بھئی نکاح کے لحاظ اس کے بچے کی ماں ہوگی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ حاشیہ کے اندر جو سورت دی ہوئی ہے بادا وہی ازا صدقہ المشتری فیما ولدت بادا نصف سانتی یہ نصف سانہ والی سورت نہیں ہے مولانا یہ کونسی سورت ہے بادا سانتین والی سورت ہے وہی یہ حاشیہ درست نہیں یہاں پر وہی تو دیکھو اگر اب اس نے دعویٰ کیا ہے دو سال بعد اس نے کیا کیا ہے بچے کو جنم دیا ہے تو دعویٰ کی اصلاح کی ایک ہی سورت ہے ہم اس کو کس پر محمول کر لیں نکاح پر سمجھ میں آیا ورنہ تو زنا ہو جائے گا دو درست نہیں بھئی تو ہم اس کی اصلاح کیلئے کس پر محمول کر لیتے ہیں نکاح پر محمول کر لیتے ہیں سمجھ میں آیا کیونکہ بچہ پیدا ہوا اور نصف ثابت ہونے کے لیے بھئی دعویٰ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بائے کی ملکیت ہو یا بائے کا نکاح ہونا چاہیے ملکیت تو ہے نہیں باندی کو تو وہ کس پر بیٹ چکا ہے مشتری کے ہاتھ جب ملکیت نہیں ہے تو دوسری کیا صورت رہ گی صرف نکاح والی صورت رہ گی تو ہم اس کو کس پر محمول کر لیتے ہیں نکاح والی صورت پر محمول کر لیتے ہیں سمجھ میں آگئے بھئی تو آپ باندی اسی طرح مشتری کے پاس ہے مشتری اس کا مالک ہے البتہ اس باندی کا نکاح کس سے ہو چکا ہے بائے سے ہو چکا ہے اور جو بچہ پیدا ہوا کس کا ہے بائے کا ہے اور بائے ہے آزاد تو بچہ بھی کیا ہو کس کے تابع ہوتا ہے جو والدین میں سے تو لہذا یہاں پر بچہ آزاد ہوگا بھئی شمار ہوگا صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو دیکھئے مطن کے اندر تین لفظہ ہے القسم الاول القسم الثانی اور القسم الثالح قسم اول میں نے بتلا دیا کونسی صورت جبکہ باندی نے بچے کو جنم دیا ہو چھے ماہ سے چھے ماہ سے قبل بھئی نصف سنہ سے کم کے اندر اور قسم ثانی وہ صورت جب چھے ماہ کے بعد لیکن دو سال سے کم میں جنم دیا بچے کو اور تیسری صورت کونسی ہے دو سال سے زیابات بچے کو جنم دیا یہی بات اب بیان کرنے لگے ہیں بھئی کہتے ہیں القسم الاول ما اذا ولدت لیاقل من نصف حول من زمان البعی تیسری صورت قسم اول وہ ہے جب جنم دیا ہو باندی نے لیاقل من نصف حول نصف سال سے کم مدد کے اندر من زمان البعی بیچنے کے زمانے سے بیچنے کے وقت سے لے کر نصف سال کی گزرنے سے پہلے پہلے وثانی دوسری قسم کیا تھی ما اذا ولدت لیاقصر من نصف حول کہ جب باندی نے بچے کو جنم دیا ہو نصف سال سے زیادہ میں وآقل من سنتین اور دو سال سے کم وثالی تیسری قسم جو ہے ما اذا ولدت لیاقصر من سنتین کہ جب اس نے جنم دیا ہو دو سال سے زیادہ میں تو پہلے قسم کا حکم تو آپ نے پڑا تھا بھئی پہلے قسم کا کیا حکم نصف ثابت ہو جائے گا باندی واپس کی جائے گی بے فسق ہو جائے گی اور سمن لٹائے جائیں گے تو قسم ثانی کا بھی یہی حکم ہے یہی بتلا رہے ہیں ففل قسم ثانی تو قسم ثانی کے اندر بھی یتبو تو نسب ہو بھئی نصف کیا ہو جائے گا اوپر مطن میں کہایا فحکم القسم ثانی کل اولی تو دیکھو اول کی طرح کا امہ ولد ہونا بھی ثابت ہو جائے گا وَيُفْسَخُ الْبَعُ اور بے تو کیا کیا جائے گا فسق کیا جائے گا وَيُرَدُّ السَّمَنُ اور سمن کو لٹایا جائے گا کما قسم الاولی جیسے کس کے اندر تھا قسم اول کے اندر تھا بھئی وَهِيَ امُّ وَلَدِهِ نِکَاحًا اور یہ کیا ہوگی باندھی اس کی امہ بائے کے بچے کی ماں ہے بیعتبار نکاح کے یہ تیسری صورت سے مطالق ہے اے امُّ الْوَلَدِ نِکَاحًا ہی آمَتُن خود بطلہ رہے ہیں وَالَا آمَتْ حضر الشریعہ بھئی ہی آمَتُن وہ باندھی ہے وَالَدَتْ مِن زَوْجِحَا جس نے جنم دیا کس سے جے اپنے شوہر سے بچے کو جنم دیا ہے فَمَالَكَ حضر و جو پھر خامن کیا بن گیا اس کا مالک بن گیا جی سمجھ میں آیا بھئی جی معلوم ہوا بھئی علامہ صدر الشریعہ سے بھی یہاں تسامح ہو گیا مالا نا سمجھ میں آیا بھئی کہ وہ امِ وَلَد نِکَاحًا کی یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں حالانکہ شامی وغیرہ دیگر کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں امِ وَلَد کا جو لفظ آیا معنی لغوی کے ہے کس معنی میں ہے معنی لغوی معنی میں ہے کہ نکاح کے اعتباس اس کے بچے کی ماں بنے گی باقی یہ کہنا کہ امِ وَلَد نِکَاحًا کس کو کہتے ہیں ہیا آماتون یہ علامہ صدر الشریعہ امِ وَلَد کو اسی اسطلاحی معنی پر رکھتے ہوئے ترجمہ کر رہے ہیں کس معنی پر اسطلاحی امِ وَلَد کس کو کہتے تھے جو آقا کے مرنے کے بعد کیا ہو جائے کرتی تھی آقا کے بچے کی ماں ہے اور آقا جب مرے گا تو یہ کیا ہو جائے گی آزاد ہو جائے گی وہ اور اس کی یہ دو صورتیں بتا رہے ہیں بھئی کیا صورتیں ہیں دیکھو ایک آدمی کا ایک باندی سے نکاح ہے باندی کسی اور کی ہے اس کا اسے نکاح ہے اس نکاح کی وجہ سے اس نے ایک بچے کو جنم دیا بچے کو اب یہ کس کا بچہ ہے مالانا وہ زوج جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے جنہیں اس باندی کو خرید لیا جب خرید یہ فوراں نکاح نکاح تو ٹوٹ گیا اب یہ اس کی کیا بن گئی باندی اور یہ باندی کیا ہے اس کے بچے کی ماں اب یہ وہی اسطلاحی امی ولد بن گئی یہ اس آقا کے مرنے کے بعد کیا ہو جائے گی آزاد یہ پہلی صورت دیکھو گئی یہ آمتن ولدت من زوجیہ جس نے جنم دیا کس سے اپنے خاون سے پھر فامالہ کہا زوج خاون کیا بن گیا اس کا مالک بن گیا آؤ آمتن اس کا بھی آتف کس پر ہے بھئی یا آمتن نہیں کدھرا تھا بھئی اسی آمتن پر اس کا بھی آتف ہے یا یہ وہ باندی ہے مالا کہا دوسری صورت بھئی ایک آدمی ہے اس کا ایک شخص سے نکاح ہوا آمتن باندی ہے مالا کہا زوجوہ مالک بن گیا اس کا کون اس کا شوہر اس کا مالک بن گیا جب شوہر مالک بنا نکاح خود بخود کیا ہوا ٹوٹ گیا فا والادت اب ملکیت میں آنے کے بعد اس نے کیا کیا ایک بچے کو جنم دیا فتال والادت مالک نے کیا کہ اس بچے کا دعویٰ کیا تو معلوم ہوا یہاں علوک نکاح میں ہوا تھا اور بچے کو جنم کب دیا اس نے ملکیت میں آکر بھئی سمجھ میں آیا کہتے ہیں وَهَا هُنَا يُحْمَلُ عَلَى حَاذَا اور یہاں پر اس صورت پر محمول کیا جائے گا بھئی یہ باندی تھی بھئی لیکن یہ بعید صورت ہے مولانا میں نے بتلایا یہاں اللہ معلوم ایسا علامت صدر الشریعہ سے تسامح ہوا ہے بھئی یہاں پر بھئی وہ اس کو محمول کر رہے ہیں اس صورت پر دیکھو بھئی دوسری صورت پر کونسی صورت بائے نے بیچی مشتری کو باندی اس نے کتنے حق سے بعد جنم دیا بچے کو دو سال بعد جنم دیا دو سال کے بعد جب اس نے جنم دیا اب بائے نے کیا کر دیا اس کا دعویٰ کر دیا اور اس طریق نے کیا کی اس کی تصدیق کی تو معلوم ہوا یہ اس کی امہ ولد ہے نکاحن بھئی امہ ولد ہے اب امہ ولد نکاحن کا کیا مانا بھئی علامہ صدر و شریعہ کیا بتلا رہے ہیں کہ یہ گویاز بائے کے ساتھ اس کا کیا ہو گیا تھا نکاح ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا اور اس نکاح کی وجہ سے یہ کیا ہوئے حاملہ ہوئی پھر بائے نے اس کو کیا کر لیا دوبارہ مشتری سے خرید دیا پھر خریدنے کے بعد کس کی ملک میں آ کر باندی نے کیا کیا بچے کو جنم دیا حالانکہ یہ صورت نہیں بنتی بچے کو تو اس نے کہا پر جنم دیا ہے اسے مشتری کے ملک میں جنم دیا ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی چلیے بس کہہ ہی یہ ملک میں آئی باستنیہ موسیقا